بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپورتری کیسے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر آٹھ اور اس کے اندر لینڈ ریونیو ایکٹ بنانے والوں نے کلیکشن آف لینڈ ریونیو یا ذری ٹیکس کی وصولی کا تقاقار جو ہے اس کے مختلف پروسیجرز بتائیں کچھ پروسیجر ہم گزرشتے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آج جو سیکشن ہم ڈسکس کریں گے لینڈ ریونیو ایکٹ کی وہ ہے سیکشن 86 سے لے کر 91 تک تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس سے میرا حصلہ بڑھتا اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگرے کائنڈی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں ذرا سا آپ کو بریپ کر دیتا ہوں کہ حکومت جو ہے یہ جتنے بھی زمیندار ہوتی ہیں جب ان کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو اس میں حکومت کا حصہ ہوتا ہے جس کو ذری ٹیکس کہتے ہیں یا لینڈ ریونیو کہتے ہیں اگر وہ بندہ ذمیندار اگر اس کی زمین کے اوپر ٹیکس ایمپوز ہوتا ہے یا آئید ہوتا ہے قانونن تو وہ حکومت کو قانونن ٹیکس دینے کا پابان لیں اگر جو گورمنٹ نے ڈیٹ مقرر کر دی ہے جی کہ اس ڈیٹ کے اندر اندر آپ جو آپ کا جو ریلیونٹ ٹیکس ہے یا جو آپ کا آفٹر کنپریشن جو ٹیکس ایسس کیا گیا ہے آپ اس کو گورمنٹ کے ٹریئرے کے اندر یا میکمہ مال کے پاس جمع کروا دیں تو بہتر ہوگا اگر کوئی بندہ گورمنٹ کی وہ جو ڈیٹ دی ہوئیتی ہے اس کی اوپر وہ ٹیکس جمع نہیں کرواتا تو پھر حکومت کے پاس اختیار ہے کہ بائی فورس قانونن اس سے جبرن ٹیکس وصول کریں تو اس سے ٹیکس وصولی کے لیے جو مختلف طریقے لینڈ ریونی ایکٹ جو ایکٹ ہے نائیٹین سکسی سیون کا اس کا چپٹر نمبر ایٹ ہے اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے طریقے بتائیں تو آج جو ہم طریقہ سیکشن ایٹی سکس کے تحت ڈسکس کریں گے وہ ہے انیویلمنٹ آف اسیسمنٹ آف ہولڈنگ اس میں یہ کہا گیا ہے اس میں انہوں نے کوئی ٹوٹل چھ ساتھ باتیں کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب گورمنٹ یا میکمہ مال اگر کسی زمیدار سے جو ڈیفارٹر ڈیکلیر ہو چکا ہو اس سے وہ زمین کا ذری ٹیکس وصول کرنے یا دیگر کوئی بقائجات ہوں زمین کے اوپر اگر وہ وصول کرنے سے ان ناکام رہے ہیں وصول کرنے میں ناکام رہے ہیں یا وہ جو ڈیفارٹر ہے وہ ذری ٹیکس گورمنٹ کو ادا کرنے میں ناکام رہے یا کسر رہے یا کسی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکتا اور بورڈ آف ریونی نے جو طریقے ڈیٹرمنٹ کیے ہیں اور کولیکٹر جو ہے ان طریقوں کو اختیار کر کے بھی وہ ناکام رہتا ہے یا ان میں سے کچھ اختیار کرتا ہے پھر بھی ناکام رہتا ہے اس کو ایریسٹ کرتا ہے پھر بھی ناکام رہتا ہے تو پھر ایک طریقہ جو بورڈ آف ریونیو نے جو مقرر کیا ہوا ہے وہ ہے جو سیکشن ایٹی سیکس کے تحت آتا ہے وہ ہے انیویلمنٹ یعنی کہ انیویلمنٹ آف اسیسمنٹ یعنی کہ کسی شخص کی جو گورمنٹ نے اس کی زمین کو اگر انہوں نے کٹیگورائز کیا ہوا ہے اس کو سرکل کیا گیا کر دیا ہے اور اس کو ایک خاص سیک کلاس آف اسٹیٹ کے اندر اس کو ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر فیکس ریٹ یا فصل کے مطابق اس کا جو ریٹ مقرر ہے اس کے مطابق انہوں نے اسیسمنٹ کر دیا ہے کہ اس زمین کے اوپر یہ جو سپیسیفک پورشن آف اسٹیٹ ہے اس کے اوپر یہ فلان ٹیکس جو ہے امپیوز ہوتا ہے اور حکومت نے وہ اسیسمنٹ کر دی ہے تو حکومت جب دیکھتی ہے کہ یہ ڈیفارٹر بندہ گورمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہا تو حکومت کے پاس اختیار ہے یا بورڈ آف ریوینیو افسر مال اس کی وہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو منسوق کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے حساب کلاس ٹو کے اندر یہ بتائی ہے کہ کب اسیسمنٹ منسوق نہیں ہوتی کون کون سی زمینوں کے اسیسمنٹ منسوق نہیں ہوتی اس میں دو طرح کی زمینیں آتی ہیں ایک وہ زمین جو سیکشن ایٹی فائیو کے تحت جس کو اٹیج کر دیا گیا ہو یا کرک کی گئی ہو اس کی پھر وہ جو اسیسمنٹ ہے اس کی انہوں المنٹ یا اس کو منسوق نہیں کیا جا سکتا یا دوسری صورت میں جب کوئی زمین نابالت بچوں سے متعلق ہو اور اس زمین کا کیس جو ہے وہ کوٹ آف وارڈ کے اندر زیر تجویز ہو تو اس کی بھی اپنا جو اسیسمنٹ ہے اس کی انہوں المنٹ نہیں کیا سکتی یا اس کو منسوق نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد سب کلاس 3 کے اندر یہ کہا ہے کہ جب بعد از منسوقی یہ تشخیص میکمائمال ڈیفالٹر کے ارازی جو ہوتی ہے اس کو اپنے کنٹرول کے اندر لے لیتا ہے تیسری سب کلاس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کسی زمین دار کی جو ڈیفالٹر ڈیکلیئر کیا جا سکا ہوں میکمائمال کی طرف سے اس کی ارازی جو ہے پھر یہ میکمائمال اپنے کنٹرول کے اندر اپنے انتظام کے اندر لے لے گا یا اپنے کسی ایجینٹ کے حوالے کر دے گا یا کسی ایسی بندے کے حوالے کرے گا جو ڈیفالٹر کی زمین اپنے قبضہ کے اندر رکھ کر اور اس سے حاصل ہونے والے انکم سے بورڈ آف ریمنیو یا میکمائمال کو جو ان کا ذریعی ٹیکس بنتا ہے حکومت کا وہ ادا کر سکے اور اس کی منظوری جو ہے ایک ڈیفالٹر سے لے کر ایک غیر ڈیفالٹر کو یا کسی دوسری بندے کے حوالے کرنا اس کی جو کلیکٹر جب کسی کے حوالے کرے گا تو اس کی منظوری پھر وہ بورڈ آف ریمنیو سے حاصل کرے گا تو اس میں انہوں نے ایک شرط بھی آیت کی ہے وہ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ڈیفالٹر زمیندار اگر کوئی ڈیفالٹر ڈیکلائے کر دیا گیا اور اس کے اوپر ذریعی ٹیکس کی پبند اپنا وہ ذمہ داری ہو اور وہ ادا نہ کر رہا ہو یا کاثر ہو تو اس کا جو کنٹرول جب اس کی زمین یعنی اس کی تشخیص منصور کر کے اس کی ایسیسمنٹ کو انیولمنٹ کر کے اگر منصور کر کے کسی دوسری بندے کے حوالے کیا جائے گا تو اس کی میاد جو ہم کر رہا ہے وہ قانونن دس سال تک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ساب کلاس پور ایٹی سیکس کی یہ کہتی ہے کہ جب یہ دس سال کا پیریڈ جو ہے یہ مقامل ہو جائے گا یعنی کہ کسی زمین کی جو تشخیص جو ہے اس کی بورڈ آف ریونیو نے اپنے کولیکٹر نے بورڈ آف ریونیو کے منظورے سے کسی انیولمنٹ کو وہ کسی اسیسمنٹ کی انیولمنٹ کی ہے یہ اس کی تشخیص کو منسوخ کیا ہے تو جب وہ پیریڈ ختم ہو جائے گا تو اس سے پہلے اپنے زلے کے اندر یا اپنے تحصیل کے اندر جب وہ اپنا جو کولیکٹر یا اسیسمنٹ کولیکٹر جب یہ تشخیص کرے گا تو اس کے اندر وہ جو جو ڈیفالٹر کی ارازی ہے اس کی بھی تشخیص کرے گا اور اس کے بعد اس کو مشتہر کر دے گا اب اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے سرپلاس فائد کے اندر یہ کار گیا ہے کہ اگر زمین جو زمیندار ہے جو زمین کا اصل مالک ہے جس کی زمین کا کنٹرول انیول اس کی وہ تشخیص چینج اپنا منسوخ کر کے وہ اس کا قبضہ جو ہے وہ میکمہ مال نے خود رکھ لیا ہو یا کسی اپنے ایجنٹ کے حوالے کر دیا ہو اور جب یہ زمیندار محسوس کرے اس کو کہ جب یہ جو اسیسمنٹ ہے کی ہے میکمہ مال نے میری زمین کی یہ مجھے منظور نہیں ہے یا میری کیپیسٹی سے باہر ہے یا میری کیپیسٹی سے اباب دین مای کیپیسٹی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تیس جب یہ ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اسیسمنٹ کی اور زیرہ ٹیکس زمین کروانی کی تو اس کے تیس دن کے اندر اندر وہ کلیکٹر کو نوٹس دے کر زمین دوبارہ کلیکٹر کے حوالے کر سکتا ہے کہ آپ جانے اور آپ کے کام جانے آپ اس کے اندر اپنا ٹیکس حصول کر سکتے ہیں اور چھتی بات اس کے اندر یہ کہ زمین کا برای راست کنٹرول یا زمین ریمینڈر کے حوالے کرنا اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جو ذریفہ ٹیکس سب کلاس پائیب کے تحت اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں یا وہ ادا نہیں کرنا چاہتا یا وہ نوٹس دے کر وہ زمین کی اس قبضے کو دسبردار ہو جاتا ہے اور قبضہ جو ہے میکمہ مال کو دے دیتا ہے تو پھر میکمہ مال اس زمین کا قبضہ حاصل کر کے یا تو خود رکھ لے گی یا اپنے کسی ایجینٹ کو دے دی گی یا پھر اس کو اس کے حوالے کر دے گی جو اس کا پہلے جس بندے کے پاس قبضے کے اندر تھی اور وہ ڈیفالٹر کی جگہ گورمنٹ کو اس زمین کا ٹیکس دیتا رہا ہوگا تو پھر وہ اس کے حوالے کر دے گا پہلے وہ اصل مالک کو دیں گے اصل مالک اگر وہ تشریف سے خوش نہیں ہے تو پھر وہ اس بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کی منظوری سے پھر ریمینڈر جو ہوتا ہے یا جس کو پہلے زمین دی گئی ہوتی ہے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے اور پھر وہ بندہ گورمنٹ کو ٹیکس پی کرتا ہے ڈیفالٹر کی جگہ ریکولیکٹر کے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس سیمن سب کلاس سیمن کہتی ہے کہ ڈیفالٹر کے معاہدہ بابت یہ جو ارازی ہوتی ہے وہ ناقابل پابندی ہوں گے اس سیکشن سیکشن ایٹی سیکس سب کلاس سیمن کے اندر انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیفالٹر کی جو ارازی ہوتی ہے اس کی جو اسٹیٹ ہے اور ڈیفالٹر نے دیگر لوگوں کے ساتھ جو بھی معاہدے اس زمین کے لحاظ سے کیے ہیں یعنی کسی بندے سے کرز لیا ہے یا کسی بندے سے وہ پاشی کے لئے پیسے لیا ہے یا کسی سے یا جو بھی اس نے اس کے اوپر اندر وہ کام کیے ہیں اور اس کے لئے اس نے کوئی معاہدے کی ہوئے ہیں تو یہ جو جب یہ بورڈ اس کی زمین کا قبضہ لے گا خود اپنے کنٹرول کے اندر رکھے گا یا اپنے کسی ایجنٹ کو دے گا تو پھر جو معاہدے ڈیفارٹر کے کسی دیگر بندے کے ساتھ ہوں گے ان کی ادائیگی کا یا بورڈ یا اس کا جو ایجنٹ ہے وہ پھر ان کے اوپر قابل اطلاق نہیں ہوں گے مطلب ان کو کلادم سمجھا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی سیون سیکشن ایٹی سیون کہتے ہیں پروکلمنیشن اف اٹیشمنٹ اور انیویلمنٹ اف اسیسمنٹ اف ایسیسمنٹ اف پروکلمیشن اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کسی زمیدار کو ایکٹ حاضر کے تحت کسی زمیدار کی سیکشن ایٹی پائی کے تحت اس کی زمین اگر کرپ کی جاتی ہے یا سیکشن ایٹی سیس کے تحت اس کی ایسیسمنٹ کو منصوب کیا جاتا ہے یا انیویلمنٹ اف اسیسمنٹ کی جاتی ہے تو جو کولیکٹر ہے علاقے کا اس کے لئے لازم ہے کہ اگر اس کی زمین کو کرپ کرتا ہے تو بھی اگر اس کی انیویلمنٹ کینسل کرتا ہے یا اپنا اسیسمنٹ کی انویلمنٹ کرتا ہے یا اسیسمنٹ کینسل کرتا ہے تو ہر دو صورت کے اندر اس کو وہ اپنا مشتہر کرے گا اس کے علاقے کے اندر جہاں زمین واقع ہے نمائی جگہ پر اس کا اشتہار لگائے گا اور اس کے بعد پھر دو چیزیں ہیں سب کلاس ٹو اینڈ ٹری کے اندر جو انہیں نے بتائی ہیں کہ اشتہار جاری ہونے سے پہلے اور اشتہار جاری ہونے کے بعد جتنے بھی معاملات ہوں گے جو ڈیفالٹر نے ادائیگی کر جو ڈیفالٹر جو ہے اس نے کسی زمین سے متعلق کسی دوسرے بندے کے ساتھ کیوں گے ان کے اندر جو معاملات ہوں گے اس کا بورڈ جو ہے وہ ذموار نہیں ہوگا اور نہیں اس کا اوجینٹ ذمہ دار ہوگا ان کے معاملات کا جو ڈیفالٹر نے کسی تیسے بندے کے ساتھ کیوں گے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے جو معایدے ہوں گے ان کا بورڈ یا ان کا اوجینٹ ذمہ دار نہیں ہوگا اور اس کے بعد اگر وہ اشتہار کے بعد اگر کوئی بندہ اس ڈیفارٹر کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے کسی ادائیگی کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو پھر وہ نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا اس کے ذمہ دار جو ہیں یہ اپنا بورڈ یا ان کا جو ایجنڈ جیس کے حوالے یہ زمین کی گئی ہے اس کے دیکھ بال کے لیے اور ذریع ٹیکس کی ادائیگی کے لیے پھر وہ بندہ ذمہ دار نہیں ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی ایٹ سیکشن ایٹی ایٹ کہتی ہے سیل آف ہولڈنگ اب یہ بالکل بیری سیمپل ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کسی اسٹیٹ کے اندر کسی زمین کے اندر کوئی شخص ہے اور اس کا جو اگر مثال کے طور پر دو سو کنال آرازی ہے اور اس کے اندر چار لوگ جو ہیں وہ شیئر اولڈر ہیں اور ایک جو بندہ ہے ان سب کے اوپر ٹیکس آئی ہوتا ہے وہ تین لوگ ٹیکس دے دیتی ہیں اور ایک بندہ جو ایک تناکنی کرتا ہے یا کہنی کتراتا ہے یا وہ ٹیکس دینے سے انکاری ہو جاتا ہے تو اس کا جو ریسپیکٹیو پورشن ان دی اسٹیٹ ہے وہ اس شخص کے ڈیفالٹر کی ہولڈنگ ہوتی ہے وہ ہولڈنگ کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہولڈنگ کے اندر وہ جو فصل آتی ہے اس کے انکم ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے اور بعض وقت زمین کو بھی ہولڈنگ کہا جاتا ہے تو جو کولیکٹر ہے وہ بورڈ آف ریمنیوں کی منظوری سے یہ ہولڈنگ ہوگی یا اس کے اندر جو فصل ہوتا ہے اگر وہ بندہ ٹیکس پہ نہیں کرتا تو بورڈ آف ریمنیوں کی منظوری سے کولیکٹر جو ہے اس کو فروت کر سکتا ہے مگر اس میں شرط یہ ہے کہ جو اس میں میں دو تین چیزیں بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ جن کے اندر مازری ٹیکس کی ادائیگی کے لیے کسی ہولڈنگ کو فروت نہیں کیا جا سکتا اس سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ ہولڈنگ نبال غان کی ہے یا بچوں کی ہے نبال مائنر بچوں کی ہے اور وہ کسی کورٹ آف وارڈ کے اندر وہ زمین کا مزیر تجویز ہے اس کے اوپر کوئی کوئیسن ہے یا کوئی چارج ہے اور وہ انڈر ٹرائل ہے تو اس کے اوپر اس کی ہولڈنگ سیل نہیں کی جا سکتی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ ہولڈنگ دفعہ ایٹی فائیو کے تحت اگر وہ اٹیچ ہو چکی ہے تو پھر وہ ہولڈنگ سیل نہیں کی جا سکتی یا پھر اگر ہولڈنگ اگر وہ ہولڈنگ کولیکٹر جائز کے ایجنڈ یا کسی بندے کے کنٹرول کے اندر برائے انتظام ہو اگر وہ زمین کسی اس کو دے دی گئی ہو سیکشن ایٹی سیکس کے تحت ایجنڈ اپنا بورڈ آف ریوینیو یا کولیکٹر کے ایجنڈ یا کسی دیگر بندے کو دے دی گئی ہو کسی شرائط کے ساتھ تو پھر اس کی ہولڈنگ اس کے اندر جو ہوگی اس کو بھی فروہ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی فائیو ایٹی نائن سیکشن ایٹی نائن کہتی ہے ایفیکٹ آف سیل آن انکمبرنس مطلب کہ جو زمینیں جن کے اوپر باہر ہوتا ہے یا جو زمینیں قابل مواقضہ ہوتی ہیں یا جن زمینوں کے اوپر معایدات کیے جا چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ زمین مثال کے طرح پر ڈیفالٹر ہے اس نے اپنی زمین کا کچھ پورشن جو ہے وہ کسی بندے کو ریل لے کر اس کی اوپر وہ پیسے لی ہوئے ہیں یا اس نے کوئی لیز کی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کے دیگر طریقہ کار کی ہوئے ہیں اس نے زمین کو دیا ہوئے اور اس کی اوپر ٹیکس آ جاتا ہے ذری ٹیکس آ جاتا ہے یا جو بھی ٹیکس ہے اور اس کی اوپر معاقضہ ہیں تو اس کے اندر انہوں نے تین دو باتیں کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہولنگ کے اوپر جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ قلدم ہو گئے اپ ٹو ڈی ایکشنینڈ آف بورڈ آف ریونیو ایف دے کنٹرول سچ پورشن آف سٹیٹ یا ان کا اجنٹ جو ہے اس پورشن کو اندر اپنے کنٹرول کے اندر اگر رکھتا ہے تو تو پھر ان کے اوپر جتنے بھی معایدات ہوں گے عام لوگوں کے ساتھ جو عام معایدات ہوتے ہیں آن ریٹن ہوتے ہیں یا جن کا ایس سچ ہوئی وہ نہیں ہوتی اپنا عام وہ قابل ادائیگی نہیں ہوتے یا قابل افعہ نہیں ہوتے قابل پرفارمس نہیں ہوتے تو وہ قلدم ہوتے ہیں اور بعض معاملات ایسے ہوتی ہیں دوسری انہوں نے اس کے اندر بات یہ کی ہے کہ اب وہ معاملات جو پہلے جو سیکشن کے اندر ہیں سب کلاس بان کے اندر جنہوں نے بات کی ہے کہ تمام معاملات کلادم ہوں گے اس وقت تک جب تک حکومت کا ذریعی ٹیکس جو ہے اگر پورشن کے اوپر اگر وہ ادا نہیں کیا جاتا اگر وہ ادا کیا جاتا ہے حکومت کا حق جو ہے حکومت کو مل جاتا ہے ذریعی ٹیکس اس کو مل جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو باقی اگر اس سٹیٹ کے اوپر یا اس زمین کے اوپر یا اولڈن کے اوپر کوئی دیگر جو عام لوگوں کے معاہدے ہیں وہ بھی قابل اطلاق ہوں گے ادر وائز وہ بورڈ یا کلیکٹر یا ان کا ایجین یا کسی دیگر بندے کے پاس اگر وہ چلی گئی یہ زمین تو پھر وہ کل آدم ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سب کلاس ٹو کے اندر کہ دفعہ آزا کی سب کلاس ٹو کے میں یہ جو معاملات ہیں وہ جو ہیں اس سے متاثر نہیں ہوں گے یعنی کہ یہ جو قابل محافظہ زمین ہوتی ہے یا سٹیٹ ہوتی ہے وہ سیکشن ایٹی نائن سب کلاس بان کے تحت اس کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں وہ قل ادم تصور کیے جائیں گے لیکن انہوں نے دوسری سب کلاس کے اندر یہ بات کی ہے کہ لیکن جو معایدے یا انڈیفارٹر نے اپنی ہولڈنگ پر اگر کوئی لیز وغیرہ کے معایدات بشمولہ گھر فیکٹری دکان باغ طلاب نیر عبادت گائیں یا جنازہ گا وغیرہ اس اکسے کی ہوئے ہیں جس سے پبلک انٹراسٹ ہے تو اس سے وہ یعنی کہ یہ جو معایدے ہوں گے اس سیکشن سے متاثر نہیں ہوں گے یا کوئی ایسا معایدہ یا گرانڈ یا مواقصہ آرازی جو کمیشنر کے نظر میں نیکنیتی سے اگر کیا گیا ہو اور بعض تشہیر تو وہ متاثر نہیں ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹی سیکشن نائنٹی کہتی ہے پروسیڈنگ اگینسٹ ادر ایمویل پروپرٹی آف ڈیفارٹر اب اس کے اندر انہوں نے پانچ باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جب حکومت نے کسی ذمہ دار سے جو ڈیفارٹر ڈیکلیٹ کیا جا سکا ہو اور اس سے اپنی زمین کے اندر اپنی انکم جائزہ وصول کرنا ہو تو اس کی ہرڈنگ کے علاوہ دیگر جو اس کی غیر منقولہ جائدات ہوگی اس کو اس کے خلاف کاروائی کر کے بھی حکوم ہو جو ہے اب نظری ٹیکس وصول کر سکتی ہے تو اس میں انہوں نے ایک شرط آئیت کی ہے کہ اگر اس اگر وہ جو ہرڈنگ ہوگی یا اسٹیٹ ہوگی اگر وہ اس کے اوپر کوئی بار ہے یا انکمبلنس ہے یا اس کے اوپر کوئی مواخضہ ہے اگر وہ کوئی معایدہ اگر نکلیتی سے کیا گیا ہے تو دفعہ آزا کی اپلیکیشن سے وہ معایدہ متاثر نہیں ہوگا دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب ڈیفارٹر جب کلیکٹر کسی ڈیفارٹر کے اوڈنگ علاوہ کسی جائدہ دے اپنا غیر منکولہ کے خلاف ایمو وال پراپرٹی کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے تاکہ اس کے جو بقائجات نظری ٹیکس کے یا ذری ٹیکس اس کو حاصل کریں اس کے لئے لازم ہے اس کے لئے پھر ایک نوٹیفکیشن بنائیں اور اس علاقے جہاں زمین یا اسٹیٹ واقع ہے وہاں اس کو چسپاں کر دیں اور اس کے اندر یہ لکھے گا کہ اس جائدات کو مزید رین بے منتقل نہیں کیا جا سکتا تیسری بات انہوں نے یہ کیے کہ کلیکٹر اشتیار سے دسپردار بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر مثال کے اور پر کلیکٹر کسی ارازی کا اگر وہ اشتیار جاری کر دیتا ہے کہ اس کی منتقلی نہیں ہو سکتی نوٹیفکیشن کو شائع کر دیا اس کو مشتہر کر دیا کسی غیر منکولہ جائدات کا اور جو ڈیفارٹر ہے وہ کہیں سے مانگ تانگ کر پیسے لے آتا ہے اور وہ آ کر کلیکٹر کے پاس جمع کروا دیتا ہے یا اپنی زمانے دے دیتا ہے وہ مچلکہ داخل کرا دیتا ہے تو پھر اگر جو کلیکٹر ہے اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بنا آپ بلنگ ہے اوزری ٹیکس ادایا کرنے اور جو اوزری ٹیکس کے بقائے چاہتے ہیں ایریر اپنی لینڈز ان کو جمع کرانے پر امادہ ہے تو پھر وہ اپنی نوٹفیکیشن جو اس نے ایشو کیا ہے اس سے دسوردار بھی ہو سکتا ہے اس کو منصوب بھی کر سکتا ہے چوتھی بات اندر نے یہ کی ہے جب زمین کے اب انہوں نے چوتھی بات یہ کی ہے کہ معایدے یا منتقلی کل عدم ہوگی اب چوتھی کے اندر کون سے معایدے کل عدم ہوگی اب اس کے اندر یہ کیا کہا گیا ہے کہ جب کلیکٹر نے کسی زمین کی اسٹیٹ کی اپنی غیر منکلہ پراپرٹی کو وہ جو زری ٹیکس کے وصولی کے لیے اس کی اوپر کوئی بھی کروائی کرنے کے لیے اگر کوئی اشتہار جاری کر دیا ہے اور اس کے اندر لکھ دیا ہے کہ اس زمین کو فروخت نہیں کیا جا سکتا رین بے نہیں کیا جا سکتا اس کو منتقل یا ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تو اس کے بعد اگر اس ڈیفارٹر زمین کا اونر جو ہے اس اشتہار کو سائیڈ لائن کر رکھے یا اس کو پاس منظر میں پھینکے اگر اپنی زمین کو پرائیویٹ فروخت کر دیتا ہے یا زمین کو رین یا بے دے دیتا ہے یا اس کو عبا گرانڈ کر دیتا ہے تو اشتہار کے بعد وہ جو جتنے بھی وہ اس کی اوپر معایدات ہوں گے اس کے منتقل یا ٹرانسفر جتنے بھی ہوگی رین بے جو بھی ہوگی وہ پھر یہ سیکشن نائنٹی سب کلاس فور کے تحت اس کو وائڈ یا کل ادم تصور کیا جائے گا پانچمی چیز یہ ہے سب کلاس فائیو یہ کہتی ہے کہ کلیکٹر کا اختیار دفعہ آزا کے تحت کلیکٹر کوئی بھی کروائی کرتے ہوئے کوئی ایسا اختیار اختیار استعمال کر سکتا ہے جو کہ جائدات کی نویت کو دیکھ کر یا سمجھ کر قدرتی طور پر اس کو اختیار کرنا چاہیے اگر ضروری ہو تو کر سکتا ہے تاکہ بقایجات مصول کیے جا سکیں تو پانچمی میں نے انہیں بات یہ کی ہے کہ موقع کی مناسبت سے کلیکٹر کے پاس اختیار ہے کہ جو بھی یہ جو زمین کے جو لینڈ ایریڈز ہیں ان کی ریکاوری کے لیے یا ذری ٹیکس کی ریکاوری کے لیے جو بھی مناسب نیچرل اور ایکارڈنگ ٹو لاک قانونی طریقہ کوئی بھی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے سیکشن نائنٹین سب کلاس فائیو کی تحت وہ اختیار کر سکتا ہے تاکہ ذری ٹیکس کی وصولی ممکن بنائی جا سکے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹین ون سیکشن نائنٹین ون کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ریمیڈیس اوپن تو اپارسن ڈینائن اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اگریڈ سمجھتا ہے اسیسمنٹ سے یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ جو بنائی ہے محمد مال نے اس سے اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے یا سمجھتے کہ میرا ٹیکس زیادہ لگ گیا ہے یا اس نے کہا جی کہ میری جو راضی ہے اس کو غلط انسرکل کیا گیا ہے اس کی جو کلاس ہے کوئی اور بنتی ہے انہوں نے کوئی اور بنا دی ہے اور اس کے اوپر اتنا ٹیکس نہیں بنتا تو اس کی جور انہوں نے بنا کر اس کو دے دیا تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جتنی رقم بھی اس کی سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کے اوپر درج ہے وہ ساری کے ساری بطور اعتجار بطور پروٹیسٹ وہ خود جمع کروائے گا یا اس کا نمائنہ جمع کروائے گا اور پھر اس کی ریکاوری کی اوجو ہے اس کی رسید ان سے حاصل کرے گا اور اس کے پاس ریکاوری کے لئے پھر وہ سیول کورٹ کے اندر جا سکتا ہے اپنا ایشیو در ریس کر سکتا ہے مقدمہ کر سکتا ہے اور جو اس نے جو فالتو رقم جمع کروائی ہے وہ واپس لے سکتا ہے اب اس کی سارکلاس ٹو کے اندر انہوں نے بات کی ہے جوریسڈکشن کی اب یہ جو جو بندہ ریکاوری کے لئے ایری ایر اپنی لینڈ جو اس نے فالتو جمع کروا دی ہیں یا اس نے ذری ٹیک جو فالتو جمع کروایا جتنا بنتا تو اتنا نہیں جمع کروایا بلکہ اس نے زیادہ جمع کروا دی ہے تو جہاں اس کی زمین واقع ہے اس علاقے کے جو سیول کورٹ ہوگی جس جسڈک کے اندر وہ زمین واقع ہے اس علاقے کے اس زلے کی جو عدالت ہوگی سیول کورٹ سینئی اور سیول جیچ کے پاس جا کر وہ اپنا مقدمہ برای ریکاوری وہ جو ہے وہ دائر کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ ثابت کرتا ہے منا مقدمہ تو وہ ریکاوری یا ایر گیر آفتی لینڈ وہ اس کو ری فانڈ ہو جائیں گے تو دوستو اس کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی بجلی کا بل آتا ہے جی بیس ہزار آپ کا بل معمول کے مطابق مہینے آتا ہے جی دو ہزار تین ہزار آپ کا بل آتا ہے ایک مہینے آپ کا بل آ جاتا ہے جی بیس ہزار آپ میکمہ کے پاس جاتے ہیں اور میکمہ انکار کر دیتا ہے تو آپ جب عدالت میں آتے ہیں تو عدالت کہتے ہیں جی کہ بطور پروٹیسٹ آپ بیس ہزار رپے جمع کروائیں اگر آپ کی ذمہ بنتا ہوا تو ہم آپ ان کو میکمہ مالک کو ادا کر دیں گے اگر نہ بنتا ہوا تو ہم اس کو آپ کو ریفانڈ کر دیں گے یہ مثال میں نے آپ کو دی ہے اسی طرح جب آپ نے میکمہ مال نے جو آپ کے خلاف جو فالتو ٹیکس بنایا جو آپ کا ٹیکس بنتا نہیں ہے اور اس سے زیادہ بنا دیا اگر آپ کا دس ہزار بنتا ہے انہوں نے پچاس ہزار لگا دیا تو آپ کو پچاس ہزار رپے بطوری پروٹیسٹ جمع کروانا ہے اور آپ نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے جس دن آپ نے اپنا کیس ثابت کر دیا تو وہ چالیس ہزار رپے آپ کو واپس کر دے گی عدالت تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو شیئر کریں اور میرے چینل سسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی قویری ہے اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ وشیبارہ